ریونیو ایکٹ کے انٹروڈکشن کی طرف دیکھیں یہ جو لینڈ ریونیو ایکٹ ہے اس میں ٹوٹل سیکشن جو ہے وان ایٹی فور ہے اور چیپٹرز ہیں اس میں فیفٹین اور ایک سکیجول اس کے ساتھ اٹی آج ہے دیکھیں یہ جو لینڈ ریونیو ہے نا ایکٹ یہ ہمیں ایک الگ دنیا میں لے جاتا ہے ایک تو ہمیں پتہ ہے سیول لائے سیول کوٹس ہیں پھر فیملی لائے فیملی کوٹس ہیں بینکنگ لائے بینکنگ کوٹس ہیں پھر کرمینل لائے کرمینل کوٹس ہیں انٹی ٹیررزم کوٹس ہیں سو یہ ایک دوسری دنیا ہمیں اس میں بتائی گئی ہے اس میں بھی کیسز بغیرہ چلتے ہیں لیکن وہ آگے جا کے دیکھیں گے اس میں بیسیکلی جو بھی ہماری ایگری کلچرل لینڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ڈیل کرتا ہے پورا سبجیکٹ اب اس میں ایک پورشن اس میں یہاں پہ وہ بھی آتا ہے دیکھیں ہماری جو پروپرٹیز ہیں فور انسٹرنس میرا یہ جو گھر ہے اب یہ تو ایگری کلچرل لینڈ نہیں ہے لیکن اس پروپرٹی کا کہیں پہ کوئی ریکارڈ تو رکھا ہونا ہے سرکاری سطح پہ کہ میں اس پروپرٹی کا مالک ہوں وہ ریکارڈ کہاں پہ رکھا جائے گا اس میں پھر ان کو مینٹین کیا جاتا ہے کوئی اگر میں سیل آؤٹ کرتا ہوں تو نیکسٹ بندہ جو مالک ہوگا اس کا ریکارڈ کہاں پہ رکھا گیا یہ جو ریکارڈ آف رائٹس ہیں جو ملکیت کے ریکارڈ ہیں وہ بھی مینٹین کیے جاتے ہیں وہ سارا بھی اسی میں بتایا گیا کہ کس کس طریقے سے کتنی دیر بعد وہ اپ ڈیٹ ہوتے چاہے اگری کلچرل لینڈ ہو چاہے دوسری لینڈ ہو سو یہ اس قسم کے اگری کلچرل لینڈ سے ریلیٹڈ سارے میٹر پھر ریکارڈ آف رائٹس سے سارے ریلیٹڈ جو میٹر ہیں وہ اسی سبجیکٹ میں لینڈ آف لینڈ ریونیو ایکٹ نائنٹین سکسی سیون میں بتایا گیا اب اس کے ساتھ یہ صرف لینڈ ریونیو ایکٹ پڑھنا کافی نہیں ہے اس کے ساتھ رولز بھی ہیں لینڈ ریونیو رولز نائنٹین سکسٹی ایٹ کے ہمیں وہ بھی پڑھنے چاہیے کیونکہ یہ سبسٹانٹیو لاؤ ہے لیکن کچھ باتیں جو وہ رولز میں بتائی گئی ہیں فور انسلس جو ایک نمبردار ہوتے ہیں ان کا یہاں پہ بھی بتایا گیا لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہیں کوالیفکیشنز کیا ہے وہ سارا کچھ رولز میں بتایا ہے سکسٹی ایٹ والے میں سو ایکٹ کے ساتھ رولز کو بھی پڑھنا چاہیے اب اگر ہم اس سبجک کے دیکھیں کوئی بھی سبجک آپ پڑھیں doesn't matter it's cpc ppc crpc constitution کوئی بھی آپ دنیا کا سبجک پڑھیں کوئی بھی بک پڑھیں تو سب سے پہلے اس کے انڈیکس کو دیکھنا چاہیے وہاں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں آپ ایک اس کے regarding اپنا mind بنا سکتے ہیں سو اس اس سبجک کے اگر ہم انڈیکس کو دیکھیں تو اس میں 15 جو chapters ہیں اب ان کی division دیکھتے رہے ہیں میں تھوڑا تھوڑا explain کرتا جاؤں گا کہ ان chapters میں ہے کیا chapter number one preliminary definitely کہ کہاں پہ یہ apply ہوتا ہے اور بس بھی پاکستان میں ہوتا ہے پلاس اس کے ساتھ اس میں definitions بتائی گی ہیں جو کہ بہت important ہوتی ہیں اور اس subjective definitions تو بہت زیادہ important ہے اور بہت زیادہ technical بھی ہیں chapter two اس میں divisions and districts بتائی گئی ہیں کہ جو province ہے اس کو different districts میں divisions میں divide کیا جاتا ہے یہ اس سے related ہے chapter three اور chapter four یہ revenue officers سے related ہے ان کی حرارکی بتا رہا ہے ان کی classifications بتا رہا ہے ان کی powers وغیرہ chapter number three اور four میں بتائی گئی ہیں chapter five یہ village officers جو نمبردار ہوتے ہیں یہ ان سے related ہے بڑا short سا یہ chapter ہے لیکن اس کا appointment یہ وہ سارا کچھ اس کے rules میں بتایا گیا ہے land revenue act rules جو ہیں پھر chapter number six آج ہے records of rights and periodical records اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو ملکیت کا record ہوتا ہے اس کو کیسے maintain کیا جاتا ہے سو یہ سارا اس سے related ہے chapter number six chapter number seven اب یہ assessment دیکھیں یہ land revenue actor نام بھی اگر ہم دیکھیں تو جو revenue collect کرنا ہوتا ہے land سے وہ obviously وہ سرکار کو جانا ہوتا ہے basically یہ اس سے related ہے اب اس کو collect کرنے سے پہلے اس کی assessment کی جاتی ہے کہ کتنا land revenue بنتا ہے سو اس کے لیے جو بتائے گئے ہیں ایک general assessment ہوتی ہے پھر special assessment ہوتی ہے وہ یہ chapter number seven میں بتایا گیا chapter eight collection of land revenue اب اس میں جو revenue کے assessment ہو گئی ہے پھر اس کو collect بھی کرنا ہے اس کا سارے modes طریقہ کار یہ بتائے گئے ہیں chapter number nine recovery of other demands by revenue officers یہ جو دوسرے بھی ریونیوز وغیرہ collect کرنے وہ chapter number nine میں بتایا گیا chapter number ten surveys and boundaries دیکھیں یہ جو boundaries وغیرہ ہوتی ہیں زمینوں کی ان کے surveys وغیرہ کرنا وہ یہ سارا کچھ طریقہ کار procedures یہ chapter number ten میں بتایا گیا chapter eleven partition یہ بڑا important ہے دیکھیں جو agriculture land کی ہوتی ہے اگر تو وہ مشترکہ ہے زمین joint owners ہیں اس میں اور وہ اس کی partition کروانے چاہتے ہیں تو وہ ہمیں chapter number eleven میں بتایا گیا اس کا طریقہ کار خانگی بھی ہو سکتی ہے خانگی بھی کروا کے لیکن پھر وہ اس کو ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے سو یہ partition کی application جو دی جاتی ہیں وہ بھی revenue officers کو دی جاتی ہیں وہ ہم جب chapters پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے پھر arbitration کا بھی chapter number twelve ہے اس میں کہ اگر تو جو dispute between the parties اور وہ اگر consent دیتی ہیں تو پھر یہ ایک arbitration سالسی کے طریقے سے بھی اس dispute کو حل کیا جا سکتا ہے chapter number thirteen کے appeals reviews اور revisions وغیرہ ان کے revenue officers کے against جو file کیے جائیں گے یہ ان کا بتا رہا ہے پھر chapter number fourteen supplemental provisions ہے اب اس میں deposit وغیرہ کرنا ہے جو revenue وغیرہ کا پھر اس کے بعد civil court کی exclusion جو jurisdiction کیا اس سے related یہ supplemental provisions میں ہیں اور chapter number fifteen میں miscellaneous کچھ اور provisions بتائی گئی ہیں سو یہ total land revenue act ہے وان ایٹی فور اس کے sections ہے یہ تھوڑا سا technical subject ہے اس میں اگر ابھی تک ہم دیکھیں تو ایک تو یہ deal کر رہا ہے records of rights سے پھر revenue کیسے assess کرنا ہے collect کیسے کرنا ہے یہ وہ ہمیں بتا رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ partition وغیرہ اور جو disputes ہوں گے land سے related جو agriculture land وغیرہ وہ سارے کے سارے revenue officers کے سامنے جاتے ہیں یہاں پہ deal کیے جاتے ہیں جو ان کے dispute ہوتے ہیں agriculture land کے یہ ان کو لے کے ہم civil court میں نہیں جاتے civil court میں اگر land یہ جو اگر ان سے related کوئی gift وغیرہ کا dispute ہو وہ ایک separate چیز ہے لیکن دوسرے جو dispute ہوں گے agriculture land کے وہ revenue کی جو courts ہیں جو revenue officers ہوتے ہیں ان کے سامنے لیے جاتے ہیں اور civil court کی jurisdiction کو exclude کیا گیا سو یہ تھا ایک general سا introduction land revenue ایکٹ کا ہم انشاءاللہ دیرے دیرے اس سبجیکٹ کو بھی complete کریں گے thank you very much جی take care اللہ حافظ